ہلو اور اسلام علیکم ایفریون ویلکم بیک ٹو میر چانل آر آج ہم بنائیں گے لہوری مرگ چنا کی ریسپی سپر ٹیسٹی سپر امیزنگ اور بہت ہی ایزی ہے بنانا اسے کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اتنی اچھی سی اور امیزنگ سی ریسپی ہوتی ہے کہ بہت زیادہ آپ کو اچھا لگے گا تو ویڈیو میں این تک بنے رہیں گے ویڈیو پسند آئے گی لائک کریں گے شیئر کریں گے سبسکرائب کر لیں گے میرے چینل کو اور شلیہ فٹا فٹ سے ریسپی دیکھ لیتے ہیں لوہوری مرگ چنا ہے تو یہاں پر چنے کو میں نے ہلکا سا سالٹ ڈال کر کے پہلے سے یہ اوبال لیا تھا اور یہاں پر دیکھیں اس کو اوبالنے کے بعد جو پانی بچا تھا یہ میں نے ڈسکارٹ نہیں کیا ہے یہ میں نے بچا کر رکھا ہے یہاں بعد میں گریو بنانے میں یوز کر لیں گے اور یہاں جو ہمارے چک پیس ہے کابولی چنے ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں میش کر رہے تو اچھے سے میش ہو جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ اچھے سے سوفٹ ہے لیکن دیکھیں یہاں پر اس کا سائز اور شیپ بلکل اچھا سے ایک دم بلکل فرم ہے تو بس ایسا ہی ہم نے اوبالنا ہے آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے تو اسی طرح سے آپ نے اوبالیں گے تو یہاں پر میں اتنا زیادہ یوز نہیں کروں گی تو میں کم یوز کرنے والی ہوں آپ کو جتنی ضرورت ہو آپ اتنا اوبالیں گے اب ہم نے بنانا ہے ایک مسالہ میں نے پیپرکون 2 ٹی سپون لیا ہے اس کے بعد یہاں پر میں نے لیا ہے دالچینی کا ٹکڑا یہ میں نے چار انچ کا پانچ انچ کا ٹکڑا لیا تھا اس طرح سے توڑ کر کے ڈال دیا ہے اس کے بعد دو تیج پات کریں گے چار سے پانچ لانگ آٹ کریں گے چھ چھوٹی الائچی اور یہاں پر دو فول جاویتری کے میں نے اس طرح سے توڑ کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر ڈالنا ہے آدھا جائفل اور یہاں پر میں نے 8 سے 10 سوکھی لال مرچ لے لیا ہے تو یہاں پر ان ساری چیزوں کو روست کریں گے جب تک کہ اچھے سی خوشبو نہ آ جائے اور اچھے سا کلر نہ آ جائے دیکھیں یہاں پر اس کے اوپر اچھا سا کلر بھی آ گیا ہے خوشبو بھی آ رہی ہے تو بس یہاں پر میں نے گیس کو بند کر دیا ہے اور اسے ابھی ہم ٹھنڈا ہونے کے لیے اسی پانٹ میں چھوڑ دیتے ہیں اور یہاں دیکھیں یہ اچھے سی ٹھنڈا ہو چکا ہے تو بس اسے ایک مکسی کے جار میں آٹ کریں گے اور اس کا ایک پاودر بنا لیں گے اور یہاں دیکھیں اس کا ہم نے پاودر بنا لیا ہے اور پاودر بھی ایسا بنایا ہے کہ بہت زیادہ یہ فائن پاودر نہیں ہے اور بہت زیادہ یہ موٹا بھی نہیں ہے بہت زیادہ دردرہ آپ نے نہیں رکھنا ہے اس طرح کا ہلکا سا دردرہ رکھنا ہے تاکہ گریوی میں بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے اس کے بعد تو یہاں پر دیکھیں یہ ہمارا مسالہ بن کر ریڈی ہو گیا ہے اب بھی ہم اسے سائٹ پر رکھتے ہیں ساری پرپریشن ہم نے کر لی ہے اور یہاں پر اب اس کی کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک کڑھائی میں ڈالا ہے فو ٹیبل سپون آئل یہاں دیکھیں آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم نے ڈالنا ہے انین یہاں پر میں نے دو بڑے سائز کا انین لیا تھا جسے میں نے اس طرح سے تھن سلائس کر لیا ہے تو یہ ہمیں آئٹ کر دیں گے اور اسے ہلکا سا فرائی کریں گے ہلکا سا پنک کلر آنے تک اب یہاں دیکھیں یہ انین کے اوپر اتنا ہلکا سا کلر چاہیے بس ہمیں اس سے زیادہ ہمیں یہاں پر کلر نہیں لانا ہے تو بس اسی سٹیج پر ہم نے یہاں پر آئٹ کر دینا ہے جنجر گالک پیسٹ یہ میں نے لیا 1.5 ٹیبل سپون تو ان ساری چیزوں کو ہم نے انین کے ساتھ میں مکس کر دینا اور فرائی کرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے جب تک کہ اس کا کچھ پڑنا چلا جائے ادرک لیسر ہلکا سا بھون گئے ہیں اسی سٹیج پر ہم نے آئٹ کر دینا ہے یہ چکن یہ میں نے 600 گرام چکن لیا ہے جسے میں نے اچھے سی نیٹ این کلین کر کے واش کر لیا تھا اور اب ہم نے اسے بھی بھوننا ہے اچھے سا مکس کر لینا ہے ساری چیزوں کو اچھے سا مکس کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پر میں نے ہاف ٹیبل سپون سے تھوڑا سا زیادہ نمک ایڈ کیا ہے اور اسے بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور ابھی ہم نے اسے ہائی فلیم پر فرائی کرنا ہے تقریباً 4 سے 5 ملٹ کے لیے اور یہاں چکن پر دیکھیں ہلکا ہلکا سا کلر آ چکا ہے تو بس اس سے زیادہ ہمیں یہاں پر اسے نہیں پکانا ہے اسی کے ساتھ ہم نے یہاں پر ایڈ کر دینا ہے دہی یہاں پر میں نے ہاف کپ دہی اچھے سے بھر کر لیا ہے اس کے بعد ان ساری چیزوں کو مکس کر دیں گے اور یہاں پر فلیم میں نے تھوڑا سا لو کر دیا ہے تو یہاں پر ساری چیزوں کو میں نے مکس کر دیا اچھے سے اور یہاں دیکھیں دہی کتنا سارا پانی چھوڑ چکا ہے تو بس اسی سٹیج پر یہاں پر دیکھیں اچھے سے اچھے سے اوبال آ چکا ہے نا تو بس یہاں پر ہم ڈال دیں گے یہ مسالہ جہاں ملque batch چلی پاوری کر دیا یہ مسالہ اور یہاں پر تیکھا اگر آپ کو کم لگ رہا ہو تو آپ ریڈ چلی اٹھ کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر سکھی لال مرچ اٹھ کری تھی نا تو اتنا تیکھا کافی ہے تو اس لئے میں یہاں پر نہیں اٹھ کر رہی ہوں اس کے بعد اسی کے ساتھ میں نے تھوڑا سا چھوڑا اٹھ کر دیا ساتھ ہی ساتھ کیونکہ یہ بھی مسالے کے ساتھ میں پکیں گے تو یہاں پر میں نے 1.5 کپ چھولے اٹھ کر دیا ہے اب اسے بھی امچے سے مکس کر لیتے ہیں پکا لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے بھون لی ساری چیزیں مکس ہو گئی ہیں اس کے بعد یہاں پر ہم نے ایڈ کر دینا ہے یہ پانی جو ہم نے چھولی سے بچائے تھے تو یہ ہم ایڈ کر دیں گے اور یہاں پر جتنی آپ کو گاڑ ہی رکھنی ہے گریوی جیسا آپ کو کنسسٹنسی رکھنا ہے اتنا اسی حساب سے پانی ایڈ کریں گے تو بس یہاں پر دیکھیں میرا پانی بلکل پوفیکٹ ہے اس سے زیادہ ہمیں نہیں چاہیے اس میں چکن ہمارا ٹنڈر بھی ہو جائے گا ساتھی ساتھ ہماری گریوی بھی ہو جائے گی تو ب بلکل پوفیکٹ ہے میں نے ایک بار چیک کر لیا آپ بھی چیک کر لیں گے اور بس یہاں پر اب ہم نے اسے پکنے دینا ہے تو یہاں پر اینڈ میں ہم نے ایڈ کیا ہے گرم مسالہ پاؤڈر یہ میں نے لیا وان ٹی سپون ساری چیزوں کو پھر سے مکس کر دیں گے اب یہاں دیکھیں اچھا سا عبال آ چکا ہے تو بس یہاں پر اسی سٹیچ پر ہم نے یہاں پر لٹ لگا لینا ہے فلیم کو میڈیم ٹو لو کرنا ہے اور اسے پکنے دینا ہے جب تک کہ چکن ہمارا ٹنڈر نہیں ہو جاتا تھوڑے دیر پکانے کے بعد میں یہاں پر دیکھیں یہ ہمارا چکن اچھا سا ٹنڈر ہو چکا ہے تو بس یہاں پر اسے اچھا سا مکس کریں گے اور ہائی فلیم کر لیں گے اور ہائی فلیم کر کے ایک سے دو منٹ کے لیے اسے بھون لیں گے اور ایک منٹ کے بعد بھوننے کے بعد میں یہاں پر میں نے تھوڑا سا پانی آٹ کیا تھا تو یہاں پر دیکھیں اس کی گریوی ہم نے اس طرح سے رکھنی ہے بہت زیادہ گریوی پتلی نہیں ہوتی ہے تو بس یہاں پر یہ ہمارا لاہوری مرک چینل ریڈی ہو گیا اینڈ میں ہم نے تھوڑا سا چوپڈ کارینڈر لیوز آٹ کر دینا ہے اسے بھی اچھا سے مکس کر دینا ہے اور یہاں پر اس اسٹیج پر آپ نمک بھی چیک کر لیں گے میرا تو بلکل پوفیکٹ ہے تو بس یہ ہمارا چکن بن کر ریڈی ہے بہت ہی امیزنگ سی خوشبو آتی ہے سپر ٹیسٹی ریسپی ہوتی ہے ضرور سے ٹرائی کریں گے تو بس میں نے گاس کو بند کر دیا چلے سرپ کرتے ہیں اور یہ سپر امیزنگ سی ریسپی بہت ہی اچھی ہوتی ہے بہت ہی امیزنگ سی ہوتی ہے اور پریپریشن تو آپ نے دیکھا کہ کتنی آسان ہے گھر کی رکھی چیزوں میں آرام سے یہ بہت ہی امیزنگ سا بلکل ریسٹرین سٹائل والا لاہوری مرک چینل بن کر ریڈی ہو جاتا ہے سپر امیزنگ ریسپی ہے کہ ایک بار مہمان کو کھلائیں گے تو مہمان بھی پوچھیں گے کیسے بنایا تو ضرور سے بنائیے گا پھر مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا میرے ریسپی کیسے لگی ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر ضرور کریں گے اپنے فرنس اور فرمیلز کے ساتھ تاکہ ان تک بھی ریسپی پہنچے اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جاتے جاتے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفکیشن کو ضرور سے پریس کر لیں گے تاکہ میری آگے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ امیزنگ والی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے با بائی اللہ حافظ and thank you for watching